پچھلے چند سالوں میں ساؤتھ انڈین سینما نے بولی ووڈ کو بہت ہی ٹاپ کمپیٹیشن دیا ہے اب ساؤتھ فلموں کا قریز پورے ہندوستان کے شائقین میں حد سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان چند سالوں میں بولی ووڈ کے بڑے سپرسٹار ساؤتھ انڈین سینما کی موویز میں کام کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں ساؤتھ انڈیا کی خوبصورت اداکاراؤں کے علاوہ ٹولی ووڈ فلموں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کے باصلائیت اداکار بھی ہیں جن کے سٹائلز اور ایکشن کو بولی ووڈ کے سپرسٹارز بھی فالو کرتے ہیں سو گائز اس ویڈیو میں ہم نے کمپائل کیا ہے سال دوہزار تیس میں ساؤتھ انڈیا کے ٹاپ ٹین موس پاپلر ایکٹرز کو تو چلیے گائز دیکھتے ہیں ٹاپ ٹین موس پاپلر ساؤتھ انڈیا ایکٹرز اکارڈنگ تو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری رام چرن جوکہ ایک ہندوستانی اداکار پروڈیوسر اور کاروباری شخصیت ہیں وہ زیادہ تر تیلبو انڈسٹی میں کام کرتے ہوئے دکھائیت دیتے ہیں ییس گائز رام چرن نے سال دوہزار ساتھ میں چیروتھا مووی سے اپنا کامیاب ڈیبیو کیا جبکہ ان کی حالیہ ایکشن ڈراما فلم ٹریپل آر جوکہ باکس آفیس پر بہت ہی بلوک باستر ثابت ہوئی ہے جس نے ان کی پاپولیرٹی میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے نمبر نائن پہ آتے ہیں نوین کمار یعنی کے یش جوکہ ایک مشہور ساؤتھ انڈیا اداکار ہیں وہ جنوری 1986 میں کنناٹک میں پیدا ہوئے وہ کنٹر زبان کے اداکار یش کے نام سے مشہور ہیں ان کی اداکاری کے کیریئر کا آغاز سال 2004 میں ایک ٹیلی ویژن ڈرامے سے ہوا بٹ گائز انہیں پہچان فلم سیریز کے جی اف چپٹر ون اور چپٹر ٹو سے ملی جس نے انہیں سپرستار کا درجہ حاصل کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد فرام کی اور یہی وجہ ہے کہ آج سال 2023 میں ان کا شمار انڈسٹی میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والے اداکاروں میں کیا جاتا ہے نمبر ایٹ پہ آتے ہیں وجہ سال 2023 کے ون اپ دا موس پاپولر ساؤت انڈین ایکٹر ہیں وہ ایک سنگر فلانتر آپسٹ اور ڈانسر ہیں جو کہ چننائی میں پیدا ہوئے وہ زیادہ تر تمل انڈسٹی کے ساتھ ساتھ انڈین لیگو جز میں بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جبکہ ان کی ریسنٹ کمرشل سپر ہٹ فلمز میں ماسٹر بیسٹ اور بہروسو شامل ہے جو کہ انہیں ساؤت انڈیا کے ٹاپ ٹین موس پاپولر ایکٹرز کی لسٹ میں شامل کرتی ہے نمبر سیمن پہ آتے ہیں سوریا شیوہ کمار جو کہ ساؤت انڈیا کے سال 2023 میں پاپولر ایکٹرز میں سے ایک ہیں وہ ایک ٹی وی پریزنٹر، پروڈیوسر اور فلانتر آپسٹ ہیں جنہوں نے کمشلی بہت زیادہ سوپر ہٹ فلمز ہی ہیں اور ان کمشلی سوپر ہٹ فلمز کے لیے سوریا شیوہ کمار نے بہت سے نیشنل اور فلم فیر آوارڈز کو بھی حاصل کیا ہے نمبر سکس پہ آتے ہیں دھنوش موس پاپولر اور ساؤت انڈیا ایکٹرز کی لسٹ کی بات کی جائے اور اس میں دھنوش کا نام نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جی ہاں گائز دھنوش کو انڈیا انڈسٹی کا ایک ورسٹائل ایکٹر مانا چاہتا ہے دھنوش انڈیا انڈسٹی کے وہ واحد ایکٹر ہیں جن کے انڈین سونگ نے یوٹیوب پر ہنڈرڈ ملین سے زیادہ ویوز کو بھی حاصل کیا تھا فیفت پوزیشن پہ آتے ہیں انٹی آر جی ہاں گائز انڈی آر کو انڈیا انڈسٹی کا موسٹ ہمبل ایکٹر مانا جاتا ہے جن کی ٹاپ گروسنگ موویز میں باشا، ادروز، ٹیمپر، پریماتو اور ارویندہ سامیتہ شامل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بلوگ باسٹر فلم ٹریپل آر میں رانچرن کے ساتھ لیڈنگ ایکٹرز میں سے ایک تھے نمبر فور پہ آتے ہیں پروباس جو کہ ساؤتھ انڈیا کے اندر سکسیسپل اور پاپولر ایکٹر ہیں جو کہ زیادہ تر تیلوگوز انما میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی ہاں گائز وہ ہندوستان میں بہو بلیدہ بگننگ اور بہو بلیدہ کنکلوین رینگ جیسی ہائیس گروسنگ فلمز کے لیے جانے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سال 2019 میں ان کی موویز سہو نے بھی کمشلی بہت اچھا بزنس کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا شمار ساؤتھ انڈیا کے رچسٹ ایکٹرز میں بھی کیا جاتا ہے نمبر تھرڈ پوزیشن پہ آتے ہیں آلو ارجون جو کہ اپنی انکریڈیول ایکٹنگ سکلز ایکشن اور ایکسیلنٹ ڈانس کے لیے جانے جاتے ہیں جی ہاں گائز انہوں نے بہو سی ہائیس گروسنگ فلمزی ہیں بڑ گائز ان کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی مووی پوش بادہ رائز ہے جس میں ان کے سٹائل اور ایکشن کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا تھا اور یہی مووی انہیں ہندوستان کے چہیت یادہ کاراؤں میں سے ایک بناتی ہے نمبر ٹو پہ آتے ہیں مہیش بابو جنہیں ساؤتھ فلم انڈسٹی کا سلمان خان کہا جاتا ہے جی ہاں گائز وہ تیلوگو کے پہلے سپرسٹار ہے جن کا ویکس تیشو میڈیمو میں بنا ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ساؤتھ کی بہت سی ٹاپ ہائیس گروسنگ فلمز میں کام کیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے کیریئر میں 25 آوارز اور 35 سے زیادہ نومینیشنز کو بھی حاصل کیا ہے اور مہیش بابو کو ساؤتھ انڈیا کا سب سے زیادہ چارمنگ ایکٹر بھی مانا جاتا ہے نمبر ون پہ آتے ہیں میگا سٹار رجنی کان جنہیں ساؤتھ انڈین ہیسٹری کا سب سے زیادہ سکسیسفل اور موس پاپولر ایکٹر مانا جاتا ہے جی ہاں گائز رجنی کانت ہندوستان کے وہ پہلے ایکٹر ہیں جنہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کلر موشن پکچر 3 ڈی میں بھی کام کیا ہے جی ہاں گائز وہ اپنی یونیک ایکٹنگ سٹائل گریشیس ڈائلوگ ڈیلیوری اور سٹرونگ پنچ لائنز کے لیے ایک سوپر ہیرو کا ایمیج رکھتے ہیں جنہوں نے بہت سی انگینت بلوگ باستر موویز میں کام کیا ہے جس میں باشا، شیبا جی، کالا، انتھرین، پیٹا، ٹو پوائنٹ زیرو اور جیلر ٹاپ آف دا لیسٹ ہیں سو گائز یہ تھے سال دو ہزار تیس میں ساؤتھ انڈیا کے ٹاپ ٹین موس پاپولر ایکٹر آپ کو ان ٹاپ ٹین موس پاپولر ساؤتھ انڈیا ایکٹرز میں سے کون سا ایکٹر سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گوڈ بائی